بعض اوقات حاضرین میں کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو غیر مطلقہ سوال کرتے ہیں یا چھیڑ چھڑ کرتے ہیں آپ نے نہیں کیا اسے بتا رہا ہوں تو ان سے نمٹنے کے پولائٹ طریقے ہوتے ہیں ابھی جواب دے دیا ٹھیک ہو گیا یہ پھر باز نہیں آتے فرض کریں پھر تیسری دفعہ بھی باز نہیں آتے اب بعض اوقات انہیں بڑے شائستہ طریقے سے سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو مجھے لطیفہ یاد آگیا میں لطیفہ بہت سناتا ہوں مجھے لطیفہ یاد آگیا جی وہ اصل میں پیغام جا رہا ہے لطیفہ کے ذریعے بھی پیغام جاتا ہے ایک آدمی نے کہا کہ میں نے جنگل کے دوسری طرف جانا ہے شام کے وقت اس کے دوستوں نے سمجھایا اس نے کہ بھی یہ وقت مناسب نہیں ہے جنگل میں شیر ہوتا ہے اس نے کہا شیر تو شمال کی سمت ہوتا ہے میں نے جنوب کی سمت سے جانا ہے وہ دوست نے کہا کہ فرض کیا آج وہ ادھر آیا ہو تو تو اس نے کہا کہ اگر شیر آئی گیا تو میں درخت میں چڑھ جوں گا بھاگ کے اس نے کہا کہ اگر شیر بھی درخت میں چڑھ گیا تو اس نے کہا کہ شیر کو چڑھنا نہیں آتا کہتا ہے فرض کیا آتا ہو تو کہتا ہے میں پھر سمندر میں پانی میں چھلانگ مار دوں گا کہتا ہے اگر شیر بھی پانی میں آ گیا تو کہتا ہے شیر کو پانی میں تیرنا نہیں آتا کہتا ہے فرض کیا آتا ہو تو کہتا ہے پھر ایک بات بتاؤ تم میرے ساتھ ہو کے شیر کے ساتھ ہو آپ میرے ساتھ ہیں کی ممو کے ساتھ ہیں آپ دیکھا کہ آپ نے اپنا پیغام لطیفہ بھی سورا دیا لوگوں کو حساب بھی دیا ان کی ریفرشمنٹ بھی ہوگی لیکن آپ نے اس کے جو پیغام دیا وہ بالکل مختلف تھا